عزیزوں دوستوں ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ماں واپ اور ہم سب ان پر قربان ہوں جب آپ پر پہلی وہی ناظر ہوئی گارِ حرام ہے اب جب گھر تشریف لائے اب سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام الممنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ زم ملونی زم ملونی انہوں نے چادر دے دی اور جس وقت آپ کو تھوڑا سا اتمنان ہوا سکون ہوا تو آپ نے فرمایا ختیجہ لکت خشی تو اللہ نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تو ام الممنین ان کے امت کی اوپر ہماری اوپر بے بناع احسانات ہیں بڑی عظیم عورت تھی انہوں نے جا الفاظ کہیں وہ بڑے زبردست سے کہنے لگی کہ اللہ واللہ لا یخذیک اللہ ابدا کہلیں اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ عزتیں دے گا کیسے ممکن ہے آپ جیسے چخصیت اور پھر انہوں نے چھے نقاب چھے صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا ہم وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں ذکر کرتے رہیں گے اس وقت میرے سامنے انہوں نے آخری صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کروائی وہ یہ تھی وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ آپ کی خوبی یہ ہے کہ جو مسئیبت زدہ ہے جو پریشانے حال ہے اس کی آپ مدد فرماتے ہیں عزیز اور سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ ہم اس کا ترجمہ روایت انداز میں جو علماء اکرام نے لکھا ہوا ہے وہ ہی پڑھتے تھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی ایک دفعہ میں نے بڑا خوبصورت واقعہ پڑھا سنا اور وہی میں نے آپ کو سنانا بھی ہے اس سے آپ کو بھی پتا جلد ہے کہ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ اس کا معنی جو ہے مسئیبت زدہ پریشانے حال مسئیبت کے اندر اس کے کام آنا سعودی عرب کے شمال میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے الوج تو ایک سعودی وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک نئی سڑک نکلی جو کہ تبو کے راستے کسیم آتی تھے کہتا ہے کہ میں گاڑی میری ذرا پرانی تھی میں گاڑی پر سوار ہوا تقریباً اثر کے بعد کا وقت تھا کہتا ہے کہ نہیں نہیں جب سڑک بڑھے تو اس کے اوپر سڑک پہ جو ہوتی ہیں ٹریفک بہت تھوڑی ہوتی ہے عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کبھی سڑک نہیں بن گئی ہے کل گئی ہے بغیرہ کہتا ہے کہ جس وقت پہاڑی راستہ تھا تو اچانک میں نے دیکھا وہ جو سپید ساری وہ جو میرے بیلٹ مجھے معصول ہے وہ ٹوٹ چکی ہے کیونکہ مجھے سپید والی ہوتی ہیں سرخ وہ لائٹ وہ بتا رہی تھی کہ تمہاری جو ہے ریڈی ایٹر اس کے اندر وہ گرم ہو چکا ہے کہتا ہے مجھے بڑی پرشانی ہوئی کہ میں پہاڑ کے اندر کہتا ہے میں نے اپنے موائل کو دیکھا تو موائل کے اندر جب پہاڑی راستہ ہو تو وہاں پر وہ کام نہیں کرتے ہیں موائل راہ کرتا ہے بند ہو چکا تھا کہتا ہے میں نے گاڑی ایک سائٹ میں کھڑی کی اور درہا پہاڑ کے اوپر چڑ گیا اونچی جگہ پہ میں نے سکرنل دیکھا سکرنل آنے شروع ہو گیا کہتا ہے میں نے سب سے پہلے پوریس سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ کوئی فیملی ہے میں نے کہا فیملی تو نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ کوئی بیمار ہے میں نے کہا بیمار بھی نہیں ہے انہوں نے کہا اتونار رکھیں آپ کے پاس مدد آ جائے گی کہتا ہے پھر میں نے اپنے بھائی کو فون کیا میں نے اسے کھا کہ میں فلاں جگہ پھنس چکا ہوں گاڑی جو ہے وہ ابھی چل تو رہی ہے لیکن میں جب پتا ہے تھوڑی دیر چلے کہ وہ بند ہو جائے گی کیونکہ وہ بیل ٹوٹ چکی ہے کہتا ہے کہ میں نے بھائی کو کہا کہ اگر چند گھنٹوں تک میرا آپ سے رابطہ نہ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بھائی جو ہے اس کی گمچھتگی کی اترا پولیس کو دے دیجئے گا تش اتنے میں شام ہو گئی ہواس تیز چلنے لگی اور پہاڑی علاقہ میں ہم سب نے سفر کیا ہوا ہے جب شام ہو جائے اور پھر سڑک بھی سلسان ہو عجیب انسان کتنا کبھی اس کو خوف ڈر ہوتا ہے کہتا ہے وقت گزرتا چلا گیا اب میری پوزیشن یہ تھی کہ میں گاڑی سے اس خوف سے نیچے نہیں اتر رہا تھا کہ کہیں کوئی جانور ہے جی کوئی کوئی جو ہے عشرات اور عرض میں سے کوئی چیز مجھے کوئی سام کو ٹھوما بغیرہ بغیرہ کہتا ہے میں بڑا پریشان کہتا ہے میری پریشانی کی حالت یہ تھی میری گاڑی میں گاہوے کا سمان رکھا ہوا تھا میں گاہوہ تک نہیں میں آسکتا خوف ڈر دعائیں کہتا ہے وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ رات کے تقریبا گیارہ بچ گیا ہے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے دو لائٹیں جو ہے نا وہ نظر مجھ کو آئی میں نے کہا چلو بھی اللہ کرے میں نیچے اترا میں نے گاڑی کو ہاتھ دیا گاڑی رک گئی اس میں سے میں نے دیکھا کہ ایک تقریباً ہدیر عمر کا پچھون ساٹھ سال اس کی عمر اس نے اپنا وہ کپڑا جو ہے نا رمال وہ باندھا ہوا صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اس نے بڑے کرخف لہنے میں اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے کیا مسئلہ ہے میں نے اسے کھا کہ میری بیلٹ ٹوٹ گئی ہے اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور پھر اس کے بعد اس نے دروالہ بند کر لیا اور ساتھ ہی اس نے یہ کیا کہ اپنی گاڑی کا رخ موڑ لیا جس طرف سے آیا تھا اس طرف واپس چل دیا کہتا ہے میں خوف کہ مارے پھر گاڑی میں بیاد گیا قصے کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وقت گزرتا چلا گیا تقریباً رات کے دو بج گیا میں نے دیکھا کہ پھر مجھے دو لائٹیں نظر آ رہی ہیں گاڑی قریب آئی اور گاڑی آکے رک گئی وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے میرے پاس میں نے دیکھا اس کے ساتھ ایک انڈین بیٹھا ہوا ہے یقین ہے وہ ٹکریشن تھا جیسے وہ نیچے اترا اس نے مجھے حکم دیا اپنی گاڑی کا بونوڈ اٹھاؤ میں نے اٹھا دیا وہ جو انڈین تھا وہ اپنے ساتھ بیلٹ لے کے آیا تھا وہ اپنے کام کا ماہر تھا پاکوں سے پندرہ بیس منٹ لگائے یہ آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا بارال اس نے بیلٹ تو بھیل کی اس نے میری طرف دیکھا کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے اس کا سر چھوما اس کا شکریہ دا کیا کہتا ہے میری جیب میں تین سو ریال تھے میں نے کہا کہ اس نے میری اس مسئیبت کے وقت کام آیا ہے تو میں اس کی کہ میں اس کے اترا ہی کروں کہ یہ تین سو ریال میں اس کو دے دوں اس کی ہیپلز بنتا ہے خدمت بنتی ہے اس کی اس نے محنت کی ہے آیا ہے اپنے ساتھ ٹیکوینشل لے کے آیا ہے کہتا ہے کہ میں جب اس کا سر چوم رہا تھا تو میں اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ جیب میں ڈار رہا تھا اور میں نے اپنے جیب سے وہ پیسے نکالے اور اس نے دیکھ لیا مجھے بوڑا تھا نا اس نے زبردست میرے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ مارا ایسے زور سے ہاتھ مارا اور مجھے کہنے لگا مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں سے معافضہ نہیں لیا کرتے عزیزو جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا اس کو کہتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبُ الْحَقِ مصیبت زدہ پریشان حال آدمی اس کی مدد کرنا ناظرین اکرام میرے سامنے ماشاءاللہ ہمارے وہ کلا برادری بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے میں آپ سے بھی اس واقعے کی روشنی میں کہوں گا آپ کے پاس بھی بڑے بڑے کیسے زیادہ آتے ہوں گے پریشان حال کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے کوئی مسکین ہے کوئی عالم دین ہے کوئی دین کا طالب علم ہے امکانی حد تک کوش کریں کہ اگر کوئی مسیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے اس کی مدد کریں اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں میرے نزدیک میں آپ کا بھائی عبد المالک میرے نزدیک بدترین آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فیدہ اٹھائیں سچ پوچھتے ہو نا ہم سب تجارت کرتے ہیں لیتے دیتے ہیں کاروبار کوئی حرج نہیں اشرا نے منع نہیں کیا ہے لیکن میں پھر ارز کرنا چاہوں گا وہ انتہائی میرے نزدیک بدترین آدمی ہے جو کسی کے مجبوری سے ناجائز فیدہ اٹھا کے و سیجا دا پیسا لے بہت باشی پریہ